نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے محرم اللہ کا مہینہ ہے ہجری سال کا پہلا مہینہ اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے یعنی تین جو پیدر پی مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے اور وہ پیدر پی مہینے ذلقادر، ذلہجہ اور محرم ہیں اور رجب الگ سے ہے مہینوں کے گنتی کے بارے میں سورة الطوبہ میں اللہ سبحانو تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورة الشہور عند اللہ اثنى عشر شہرا في كتاب الله اثنى عشر شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تغرموا فيهن أنفسكم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ التَّقِينَ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی اس دن سے اللہ نے بارہ مہینے بنائے منہا أربعتن حرم ان میں سے چار حرمت والے ہیں اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اس کا حکم دیا گیا صحیح بخاری میں بھی آتا ہے ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا کبھی گھٹا دیا تو وقت اپنی اصل پر نہیں رہا تھا لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے فرمایا زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں تین تو مسلسل ہیں یعنی ذلقادہ ذلہجہ اور محرم اور ایک رجب و مذر جو جمادہ اور شابان کے درمیان میں ہے تو یہ چاروں مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری یاد دہانی کے لیے ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے ذلہجہ میں حج کرنے کا حکم ہے عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے لیکن کوئی خاص اس کی ایسی پذیلت تو نہیں ہے اسی طرح یہ جو چار حرمت والے مہینے ہیں ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اپنی جان پر ظلم کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے تو بطور خاص کیونکہ اگر سال کے یہ چار مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اِن احسن تم احسن تم لے انفسکم اگر تم نے نیکی کی احسان کیا تو اپنی جان پر کیا یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے مہارم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اَنْ اَبِي هُرَيْرَتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَفْضَلُ السِّيَامِ بَعْدَ رَمَدَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو غررہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرب دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منصوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص خاص مخلوقات کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کو عساق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اپنی عبودیت کی طرف منصوب کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالی نے بیت اللہ کہا ہے اللہ کا گر اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالی ناقت اللہ کہا اللہ کی اونٹنی تو جس چیز کو اللہ تعالی اپنی طرف منصوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے اگرچہ حرمت والے مہینے چار ہیں لیکن ان چاروں میں سے پھر حسن بسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے ہیں حسن بسری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا یعنی محرم سے شروع کیا اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا یعنی ذلحجہ کے ساتھ اور پھر اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے اور محرم میں سے بھی پہلے دس دن زیادہ فضیلت کے ہیں صلف سالحین تین عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے ابو عثمان نہدین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صلف سالحین تین عشروں کی تعظیم کرتے تھے رمضان کے آخری دس دن پہلے دس دن اور ماہ محرم کے پہلے دس دن یعنی یہ تین جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں یعنی دس دس دن پر مشتمل دن یہ باقی دنوں کے نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا فرمایا فلا تظلمو فیہن نا انفسکم لہذا ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے یعنی اس میں ظلم کرنا کسی بھی انسان پر کسی جاندار پر کسی بھی چیز پر کسی کا بھی حق نہ دینا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت اگرچہ سارا سال ہی منع ہے ہر حال میں ظلم سنگین ہوتا ہے لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مہرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کسرت سے روزے رکھنا مستحب ہے روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے مہرم کے ہیں ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور سریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے مہرم کے روزے ہیں اور یہ سب نفلی روزے ہیں فرض روزوں سے پہلے مہرم میں روزے رکھے جاتے تھے پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر مہرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شابان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے مطلب آپ نے مہرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شابان سے زیادہ نہیں رکھے اسی طرح سعی بخاری کی روایت ہے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ روزے رکھتے حتی کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتی کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا وہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے اس لئے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی اس لئے کہ امت کے لئے مشکل نہ ہو کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کوپی کرنا چاہتے ہیں ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شابان میں کسرت سے روزے کیوں رکھتے تھے علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شابان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے ہیں کہ آپ نے سراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا جمہور علماء کے نزدیک آشورہ محرم کا دسویں دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے اور آشورہ ایک اسلامی نام ہے جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا کوئی سے جانتا نہ تھا یعنی اس وقت دس مہرم کو آشورہ نہیں کہہ دیتے تھے تو آشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یوم آشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ آشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے یعنی اس میں تخفیف ہوتی کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اللہ نہ کرے یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے اور وہ کہے کہ میں آشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں کبیرہ گناہوں پر بعض وقت کفارہ بھی ہے توبہ ہے یعنی ان کا معاملہ علاق ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں کوتائیاں ہو جاتی ہیں غبلتیں ہو جاتی ہیں تو ان کا کفارہ جو ہے وہ دس محرم کے روزے سے ہوتا ہے ایک سال کا اور اگر کسی کے آمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو خوش قسمت ہو تو پھر اس کے آمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دی جاتے ہیں اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے یا غیبت کر لی کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا نہ سمجھی میں کچھ ہوتا ہے جانبوچ کے کرنا کچھ ہوتا ہے کہ ایسی ہموں سے بات نکل جاتی یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کے آپ برائی کریں لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کے شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا آپ نے تعید کر دی بہرحال آپ نے کسی کے برائی تو کری دی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے عاملہ میں بہت زیادہ ایسے چیزیں نہ ہوں خال خال کبھی قبار کی ہوئی ہوں تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفار قبائس بنے گا پھر اہل و ایال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے یعنی صرف آپ خود ہی نہ رکھ لیں اپنے بچوں کو بھی کہیں گھر میں بھی بتائیں رشتہ داروں کو بتائیں اوروں کو بھی قائل کریں یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و ایال اور جل لوگوں کی ذمہ داری اس پر آئد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں سہری کے لیے ان کو جگائیں ان کو سہری بنا کے دیں ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا ربی بنت معبض رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن صبح کے وقت انسار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے یعنی جس نے تو سوا سے کچھ نہیں کھائے وہ اب کچھ نہ کھائے اور جس نے اگر کچھ کہا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے یعنی اتنی تاقید ہے ربی یہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم آشورہ کا روزہ رکھتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونہ دے دیتی یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی تو اس سے انتازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بخالفت کرتے ہوئے دسویں کے ساتھ نبی کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا صحیح مسلم میں ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ آشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارت تعظیم کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم نمی دن کا بھی روزہ رکھیں گے اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفات پا گئے دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازمان نمی کا روزہ رکھوں گا ابو بکر کی روایت میں ہے ابن عباس نے کہا آپ کی مراد آشورہ کے دن سے تھی یعنی دسمی کی بنائے نومی کا رکھوں گا یہ بھی مراد لی گئی لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ دسمی کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پوری سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور اس کے ساتھ نومی کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ دو دن ہو جائے اور جو نومی کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ دسمی کے ساتھ گیارمی کا روزہ رکھ لیں اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے آٹھ کو شاید پھر اس کے بعد نومی کا آ جائے گا پھر دسمی کا آ جائے گا پھر گیارمی کا آ جائے گا پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے پھر اس کے بعد ایام بیز آ جائے تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہی افضل بن جاتا ہے اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو تین دن روزہ رکھ لیں نو دس دیارہ کو رکھ لیں تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ دسمی تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے بعض اوقات اختلاف مطالع کی وجہ سے لوگ کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں آپس میں جگڑتے ہیں آج نومی ہے یا آج دسمی ہے آج کیا ہے کیا نہیں تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں بعض علماء کے نزدیک آشورہ کے روزے کے تین مراتب ہیں پہلا تین دن روزے رکھنا مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے نومی دسمی اور گیاروی کا روزہ رکھنا اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے اور بعض صلف سالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے دوسرا درجہ کیا ہے نومی اور دسمی کا روزہ رکھنا اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو اور تیسرا ہے صرف دسمی کا روزہ رکھنا اور ایسا کرنا جائز ہے مکروہ نہیں ہے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ آلہ درجہ کا کام کرے تین دن روزہ رکھیں نومی دسمی گیاروی جو تین نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم دو دن کا رکھیں نومی دسمی کا رکھیں یا دسمی گیاروی کا رکھیں اور جن کے لئے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم دسمی تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی نو اور دس کا نہیں رکھ سکتا صرف دس کا رکھ رہا ہے تو اس پر نکیر نہ کی جائے اس کو برا بلا نہ کہا جائے یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا یہ غلط نہیں ہے یہ درجے اور مرتبے ہیں اسی طرح دسمحرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائے خالی جمعہ کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے آشورہ کا روزہ تو پھر جمعہ کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضاء باقی ہو عموما یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزہ ہے تو پہلے فوق پورے کریں پھر نفل پہ آئیں لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں پھر اس کے بعد باقی قضاء پوری کر لیں فرض کی قضاء سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے یہ ہے مسئلہ یعنی اگر کسی نے فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے جبکہ رمضان کی روزوں کی قضاء کی جو مدت ہے اس میں بہت وسط ہے اس کی بریکٹ بڑی ہے بعض علماء کے نزدیک آشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتے ہیں یعنی قضاء بھی رکھی جا سکتی ہے یعنی نومی دسمی کا اگر وہ قضاء کے اس میں رکھ سکتا ہے لیکن یہ بعض کی رائے ہے وہ کہتے کہ قضاء صحیح ہوگی اور ساتھ ہی دسمی تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا یہ شیخ ابن عسیمین کا فتوہ ہے ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ آشورہ کا روزہ نفل نیت سے ہی رکھا جائے فرض کو اس میں مکس نہ کیا جائے اور دسمی کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں اپنے قضاء روزے ادا کر لے انسان لیکن نو اور گیارہ کا روزہ قضاء کی نیت سے رکھنا جائز ہے سمجھے یعنی دسمی کا روزہ قضاء کی نیت سے نہ رکھے لیکن نومی اور گیارمی کا رکھ لے کیونکہ نومی اور گیارمی کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی گئی پھر اسی طرح حالت سفر میں اگرچہ روزہ رکھنا منع ہے لیکن اگر مشکت نہ ہو تو آشورہ کا روزہ سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ ٹرائول کر رہے ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن حائزہ اور نفاس والی عورت کے لیے آشورہ کا روزہ رکھنا منع ہے جیسے رمضان کے روزے رکھنا منع ہے رمضان کے روزوں کی قضاء ہے لیکن آشورہ کے روزے کی قضاء نہیں ہے یعنی اگر کسی خاتون سے آشورہ کا روزہ چھٹ گیا ہے شرعی عذر کی وجہ سے پیریڈز کی وجہ سے یعنی نفاس کی وجہ سے تو ایسی صورت میں اس کو محرم کے کسی اور دن آشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے محرم کے روزے ویسے ہی افضل ہیں تو وہ روزہ رکھ لیں ابو موسیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو وہ جس قدر عبادات بحالت اقامت اور دوران صحت میں کرتا تھا اس کے لئے وہ سب لکھ دی جاتی ہیں یعنی اگر ایک خاتون ہے ہر سال روزہ رکھتی ہیں آشورہ کا لیکن اس سال وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو بعض وقت پریشان ہونے لگتے ہیں کپلینٹ کرنے لگتے ہیں کیا بنے گا کیا ہو گیا یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے عذر کوئی بھی خاتون خود اپنے ایام تو نہیں شروع کر سکتی تو ایک فطری طریقہ ہے اور اس کو اپنے وقت پر ہی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے شروع ہونا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ میں نے صحت کی حالت میں جو روزے رکھے ہیں انشاءاللہ اگر اس طفعہ میں عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو اللہ تعالی مجھے اس کا بھی عذر دے دے گا اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحت کی حالت میں انسان کو جتنی نیکیاں ہو سکے کر لینی چاہیے تاکہ بیماری کے دنوں میں ان کا عجر لکھا جاتا رہے یعنی انسان کو صحت کی حالت میں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے اپنے معمولات بنانے چاہیے یہ نہیں ہے پیزر لی کبھی کچھ کر لیے کبھی کچھ کر لیے نہیں جیسے انسان کوشش کر کے جیسے تحجد کی عادت ڈالے صلات دعا کی عادت ڈالے دن میں اذکار کرنے کی عادت ڈالے اپنی تلاوت کی عادت ڈالے یعنی ہر روز ایک خصوص حصہ جو ہے ورد یومی جس کو کہتے ہیں وہ ہر صورت اپنا عدا کرنے کی کوشش کرے نمازوں کے بعد کی سنتوں کی پابندی کرے تو پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور گویٹ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ جو وہ اپنی صحت کے دنوں میں جیسے وہ پڑھا کرتا تھا اس کے مطابق اس کو عجر مل جائے گا تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور اور کاموں میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے یا عبادات سے غافل رہے اور صرف دنیا کے بیچے بھاگتا رہے نہیں عام دنوں میں صحت کے دنوں میں انسان پابندی کرے تاکہ اس کا عجر محفوظ ہو جائے کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اب فرصت ہو گئی فراغت ہو گئی اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے اپابندی کے ساتھ کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے آشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی مستحب ہو گیا تھا حضرت عاشہ کہتی ہے کہ رمضان کی روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا آشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا اسی لئے اس کو مستحب کہا جاتا ہے پسندیدہ کہا جاتا ہے معاویہ بن نبی صفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا آپ فرما رہے تھے یہ آشورہ کا دن ہے اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا میں روزے سے ہوں تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے یعنی نفلی روزہ ہے اس لئے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا صحیح مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آشورہ بھی اللہ کی دنوں میں سے ایک دن ہے جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے لیکن یہ یاد رکھئے کہ عرفہ کا روزہ آشورہ کے روزے سے افضل ہے ابھی پچھلے مہینے جو عرفہ کا روزہ رکھا گیا تھا نو تاریخ کا روزہ وہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جبکہ محرم کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اس کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دسویں محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب ہے اور عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن پیرون سے نجات دی تھی جب وہ سمندر پار کر آئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ تو اس کے لئے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس کا روزہ رکھا کر دیتا اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منصوب ہو آپ کی برکت کی وجہ سے اس کا عجر زیادہ کر دیا جاتا ہے ویسے بھی اس عمت کے عجر باقی عمتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اسی طرح کچھ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ حرمت کے مہینوں میں سے درمیانی مہینے میں اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ اس کے بعد بھی یہ ایک رائے ہے ایک قول یہ ہے کہ دسوی محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کیوں مکمل کیا انہیں ان کے دشمن سے نجات دی اور عرفہ کے دن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت مکمل کر کے ان پر انام فرمایا اور دین میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت جسم میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت سے زیادہ افضل ہے یعنی بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی جسمانی آزادی کی جو فرون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کامل دین ملا اسے تو دین جو ہے وہ جسم سے افضل ہے دینی نعمتیں روحانی نعمتیں جسمانی نعمتوں سے افضل ہوتی ہیں لیکن ہم عام طور پر جسمانی نعمتوں کے حصول کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور زیادہ ایکسپورٹیز حاصل کرتے ہیں پھر اسی طرح اس مہینے کے روزیں ہو یا عرفہ کا روزہ ہو رمضان کا روزہ ہو روزوں کے اپنے جسمانی اور نفسیاتی پبائد ہیں اور بہت وقت انسان کی اکل سے باہر ہیں کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کمز کم ایک روزہ نہ رکھیں یا تین دن کے روزے نہ رکھیں کیونکہ ہر مہینے میں تین دن کے روزے جو ہیں وہ سینے کا وحر دور کرتے ہیں عمر بن شرحبیل سے سنن نسائی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا یا نہیں پسند نہیں کیا نا آپ نے اس بات لوگوں نے عرض کیا دو تہائی دنوں کے روزے کیسے ہیں دو تہائی یعنی ایک مہینے کا دو تہائی آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہیں انہوں نے کہا نصف دنوں کے آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہیں دو تہائی ہیں نیس دن روزے اور ایک تہائی ہیں دس دن کے روزے پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینہ دل کے مفاسد دور کرنے کے لئے کافی ہیں ہر ماہ میں تین دن کے روزے تو ہر ماہ میں تین دن کے روزے یعنی بیس کے روزے ہو سکتے ہیں یا آپ سن موار جبرات میں سے کوئی ہر ہفتے ایک 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 کر کے ویسے تو چار ہفتے بنتے ہیں لیکن تین ہفتے لے لیجئے اور ایک ایک روزہ ان دنوں میں سے کسی دن رکھ لیجئے ہر ماہینے کے تین روزوں کا جو عجر ہے وہ بہت زیادہ ہے زمانے بھر کے روزوں کا عجر لکھا جاتا ہے یعنی ایک روزہ دس کے برابر ہے دس دن کے یعنی مہینے میں تین اشرے ہوتا ہے تو آپ نے تین روزے رکھے تو وہ تین اشروں کے برابر ہو گئے تو سارا سالہ آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا آپ پھولی زندگی روزے سے ہی ہیں پھر یہ کہ نفس سے شیطان کے وسوسے کو ختم کرتا ہے سبحان اللہ روزہ جو ہے یہ وحر دور کرتا ہے یہ جو وسوسے ہمیں ستاتے ہیں بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دین کے بارے میں قرآن کے بارے میں انسانوں کے بارے میں شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے من شر الوسواس الخناس تو روزہ رکھنے سے شیطان کے بسوسوں سے نجات ہوئے شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو جب ہم زیادہ پیتے ہیں ہماری سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ رگیں تنگ ہوتی ہیں اور شیطان کو تنگ ہی ہوتی ہے تو وہ اپنا کام بہتر طور پر نہیں کر سکتا پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ روزہ دار کے دل کو کینے بغز اور عداوت سے پاک کر دیتے ہیں بعض اوقات انسان اپنے آپ سے ہی پریشان اور تنگ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں جو غصہ یا غضب ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں اسی ابتہ ہم نے سورة محمد میں اللہ یخرج اللہ ازغانکم زغن کی بات پڑی اور زغن کی تعریف بھی پڑی کہ ایسی نفرد جو انسان دل سے نہ نکال سکے یعنی وہ دل کے اندر رہے کسی انسان نے کبھی زندگی میں آپ سے کوئی زیادتی کر لی انسان ہونے کے ناتے زیادہ ہی زیادتی کر لی اب وہ آپ کو کبھی بھولتی نہیں اور آپ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں میں تو اس کو کبھی بھول نہیں سکتی اس کو میں نہیں بھول سکتی یہ تو میرے خوافزے سے جاتا ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ کو دکھ یاد آئے تو آپ رونا شروع کر بیتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ایسے سارے بوجھ اتار دینے چاہیے دل سے یعنی بجائے اس کے کہ انسان ان کو پالے اور غمگین رہے اور پریشان رہے ہلکا کھلکا رہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوزیٹیو سٹروکز دے کہ میں نے معاف کر دیا میں معاف کر دوں گی میں اپنے دل سے نکال دوں گی مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں مجھے اس کا بدلہ نہیں لینا میں اس کو معاف کر رہی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے میں اپنے دل سے نکال رہی ہوں یعنی بقاعدہ پھر وہ امیج بنتے ہیں کہ نکال دیا نکال دیا نکال دیا اور اس میں روزے آپ کو مدد دیں گے کہ آپ ان مصیبتوں سے باہر نکلیں پھر یہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں سختی ختم کرتے ہیں پریشانی اور قدورت کو دور کرتے ہیں سینے کو خوشی سے بھر دیتے ہیں یعنی انسان کے جسم کے اندر کچھ ہارمونز ایسا پروڈیوس ہوتے ہیں کہ جو اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں نہ صرف جسمانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور ہوتی ہے دل کے غم اور رنجیدہ ہونے کا محصر علاج ہے یعنی جس کا دل اکثر غمگین رہتا ہو اٹھتے بیٹھتے کبھی کسی کی یاد ستائے کبھی کسی کا رویہ ستائے تو اس کو یہ پریکٹس شروع کرنی چاہیے یعنی روزے رکھنے چاہیے اب تو بہت سے اس پر تحقیقات بھی ہو چکی ہیں کہ بہت سے جسمانی امراض کے لیے فیزیکل ایلمنٹس کے علاج کے لیے سینے کا وحر دور کرتے ہیں وسوسہ، کینا، اداوت، غصہ، کڑنا، جلنا دل کی سختی، قدورت یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں ان روزوں کی برکت سے امام سیوتی جو ہیں وہ نسائی کی شرعہ میں وحر السدر جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہایہ ایک لغت کی کتاب ہے اس کے مصنف کہتے ہیں یعنی یہ کینے اور وسوسے سے وحر ہوتا ہے ایک کال ہے یہ کینہ اور غصہ ہوتا ہے ایک کال ہے کہ اس سے مراد اداوت ہے ایک کال ہے اس سے مراد شدید ترین غصہ ہے سندھی کہتے ہیں یہ روزے ان کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں یعنی مسوسوں وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں قدورتوں اور سختیوں کو ختم کر دیتے ہیں لیکن روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے سینے کا کینہ دور ہو جائے یہ یاد رکھیں عبادت ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے یعنی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھے جو صرف بیماریوں کی شفاہ کے لیے روزہ رکھے گا یا وہر دور کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ قبولیت کی شرط کو کھو دے گا کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ فائدہ نہیں دیتا تو بہرحال دسویں محرم کے دن کی ہم بات کر رہے تھے اور روزہ کی بات کر رہے تھے تو دسویں محرم کا دن جو ہے ہر دور کے مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق بھی قائم کرتا ہے صحابہ نے رکھا پتا بھئینے پتا بھئینے پھر امت کے باقی نیک لوگوں نے پھر آج ہم بھی رکھ رہے ہیں تو ہم سب کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے نیکی کے کام میں ایک تعلق ہو جاتا ہے اور ہمارا جو ایک بھائی چاہ رہا ہے اس کو وہ عملا ثابت کرتا ہے مومن مرد اور عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں اور یہ دوستی صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پیچھے سے چلی آ رہے ہیں اور دسویں محرم کا دن شکر ادا کرنے اور مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا دن ہے اس دن موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا سورة الشورا کی آیت نمبر سکسٹی ون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا وہ میری مدد کرے گا تو بہرحال جب قوم پار ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے روزے کے لیے کا جاہلیت میں لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن کعبے کا غلاف پہناتے تھے یعنی یہ دن انہوں نے کعبے پر غلاف پہنانے کے لیے خاص کیا ہوا تھا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آشورہ کا روزہ رکھتے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا تو بہرحال دسوی محرم کا روزہ تعظیمی اور شکرانے کا روزہ ہے اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے دشمنوں کو حلا کیا اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالی کس طرح مومنوں کی مدد کرتا ہے اور مومنوں کے دشمنوں کو غارت کر دیتا ہے اس مہینے میں کچھ بدات وغیرہ بھی راہج ہیں اور کچھ لوگوں نے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص کر دیا ان کی شہادت کے واقعے سے ان کی شہادت تو بعد بھی ہوئی اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ان سے پہلے کی ہی ہمارے دین میں موجود ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شہادت جو ہے وہ حضرت عمر کی بھی ہوئی ہے حضرت عثمان کی بھی ہوئی ہے حضرت علی کی بھی ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی ہے ان کے گھر والوں کی بھی ہوئی ہے اور بھی امت میں بہت سے لوگوں کی ہوئی جنگِ بدر میں کچھ لوگ شہید ہوئے جنگِ اہد میں بہت سے لوگ شہید ہوئے تو شہادت تو ایک بہت آلہ درجہ کا مقام ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس شہید ہو کر پہنچتے ہیں یستب شرون بنعمت من اللہ وہ اللہ کی نعمتیں جو ان کو وہاں ملتی ہیں ان کو خوش ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں ان کے لئے دعا کرنی شاہیے لیکن دین میں ایسے کام نہیں کرنے شاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے بلکہ ان سے منع بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخصار پیٹے کپڑے پاڑے اور جاہلیت کی باتوں کی طرح باتیں کرے مومن مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے عجر کی نیت رکھتا ہے تقدیر پر راضی رہتا ہے تو اس دن کو نہ ہی جشن کا دن بنانا چاہیے اور نہ ہی غم کا دن بنا لینا چاہیے بلکہ وہ کرنا چاہیے جس کی ہمیں قرآن و سنت سے تعلیم ملتی ہے بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے کیونکہ واقعی یہ ایک بڑا جہاد ہے نفس سے اور خاص طور پر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے اور جو جو عمر بڑھتی جاتی لیکن اگر عادت پڑ جائے تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے وآخر دعوانا عن الحبد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ